آوز باللہِ الْاقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ پہلے اس بارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مزاک اڑھائے جو کسی کے رنگ کا قد کا برادری کا غربت کا مزاک اڑھائے وہ جاہل ہے ایک قرآنِ مجید نے کہا میں نہیں کہہ رہا حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمارے میں جا رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے حج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ایک بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑھاؤ کیا ٹھہر گیا بوڑی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہنے لگی کوئی نورانی چیرے والے بزرگ ہیں کوئی پریزگار آدمی ہے ان کو بلال آؤ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے کہتے ہیں مجھے وہ لے آئے بیٹھک میں سلایا آدھی راہ کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی جیسے کسی کو دروے مارتا ہے وہ چلاتا مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہوں گے مشکیزہ لاؤں مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا آئیدر دائیں بائیں دیکھا باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا چیخنے کی آواز چلانے کی آواز تڑپنے کی آواز میرا دل کام پہ اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں دن کا اجالہ نکلا نماز فجر کے بعد میں نے بھوری کو بلایا میں نے کہا اممہ سو نہیں پایا ساری رات اممہ کہنے لگی تجھے مشکیزہ مشکیزہ کی آواز آتی ہوگی تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی میں نے کہا ہاں کیا ہوا کہنے لگی تمہارے کمرے کے بلکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے بڑی دعائیں کراتی ہوں تو بھی دعا کر اسی لیے بلایا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے قبر کا عذاب اٹھ جائے تو میں نے کہا اممہ اس کی غلطی کیا ہے کہنے لگی ایک پیاس آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھے ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شہر نے مزاق کیا کہنے لگا مشکیزہ سے پی لیں وہ جب مشکیزہ کے قریب گیا مشکیزہ کھولا تو وہ خوشک تھا کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا اس کی موت ہو گئی جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزہ کی عباد آتی ہے سالوں بیٹھ گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مزاق کیا مرنے والے سے بھی تُو مزاق کرتا رہا فرمایا آپ یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے دعا کرو اوہ چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مزاق بڑھانا نہ کسی کے حال پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاق